موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ فیرس الوئیس کو ڈسکس کر رہے تھے فیرس الوئیس جس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایرار ٹائرن اور پھر کاس ٹائرن کو ڈسکس کیا تھا یہ بیسکلی ان کے اندر کاربن کا جو کانٹنٹ ہے آئرن کے اندر اس کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ مختلف فارمز ہوتی ہیں جو آئرن کی ہم لوگ ایرار ٹائرن کو پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد منفیکچرنگ اس کی دیکھی تھی ہم نے اس کو کاسٹ آئرن سے روٹ آئرن کو منفیکچر کیا تھا وڈلنگ فرنس کے اندر آج کا جو لیکچر ہے وہ سٹیل کے گرد گھومے گا سٹیل جو ہے ہم لوگوں نے لاس ٹام گسکس کیا تھا یہ آئرن کا علوے ہے جس کے اندر کچھ اماؤنٹ ہوتی ہے کاربن کی اب وہ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں آئرن جو ہے کاربن جو ہے اگر تو کاربن کا جو کانٹنٹ ہے نا وہ 0.25% سے کم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں روٹ آئرن ٹھیک ہے اور اگر وہ 0.25% سے زیادہ ہو لیکن وہ کم ہو 2.5% سے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیل ٹھیک ہے یعنی کاربن آپ کہلو کہ 0.25% سے لے کے 2.5% ٹک جتنا اگر کاربن آپ کے پاس آئرن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹیل ہے اور اگر 2.5% سے بھی زیادہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پھر پگ آئرن یا کارسٹ آئرن ٹھیک ہے کارسٹ آئرن وہ 3rd فارم ہے اگر آپ کا کاربن کانٹنٹ 2.5% سے بھی زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اب آج ہم لوگوں نے چونکہ سٹیل کے بارے میں بات کرنی ہے سٹیل میں آپ میں انٹرمیڈیٹ اماؤنٹ ہوتی ہے کاربن کی ٹھیک ہے سو سٹیل کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی آپ کے پاس ان بیٹوین روٹ این کارسٹ آئرن ہوتی ہیں اب پھر در سٹیل کے اندر ہم لوگ ٹائپس دیکھتے ہیں سٹیل کے اندر بیسیکلی میجر دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے آپ کے پاس پلین کاربن سٹیل اور دوسری ہوتی ہے آپ کے پاس آلائی سٹیل یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ پلین کاربن سٹیل کے اندر صرف کاربن ہوتا ہے پلین کا مطلب only صرف ٹھیک ہے پلین کاربن سٹیل یعنی ایسا سٹیل جس میں صرف کاربن اور آپ کے پاس آئرن ہے ایسے سٹیل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پلین کاربن سٹیل ہوتا ہے دوسری آپ کے پاس فارم ہے اللائی سٹیل ٹھیک ہے اللائی سٹیل میں آپ کے پاس مختلف اللائی ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس جو سٹینلیس سٹیل ہے سٹینلیس سٹیل وہ بسکلی کرومیم اور نکل اس کے اندر ایڈیشنل اللائیس مطلب اللائی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اللائیس سٹیل ہے وہ پلین کاربن سٹیل نہیں ہے تو ہم مختلف اللائیس ڈال کے پروپٹیز انہینس کرتے ہیں اور ایسے کو ہم اللائیس سٹیل کہتے ہیں جس طرح یہ آپ کے پاس دو کلاسیفیکیشنز ہیں نا یہ تو ہیں کلاسیفیکیشنز بیسٹ on the alloying element ایک اور کلاسیفیکیشن بھی آپ کے پاس exist کرتی ہے جو آپ اپنی بک سے فالو کرو گے وہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کاربن کانٹنٹ کے اوپر depend کرتی ہے اس کلاسیفیکیشن میں آپ کے پاس تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کے پاس لو کاربن سٹیل دوسری ہوتی ہے آپ کے پاس میڈیم کاربن سٹیل اور تھرڈ آپ کے پاس کیٹیگری آتی ہے پھر ہائی کاربن سٹیل ٹھیک ہے ہائی کاربن سٹیل ٹھیک ہے یعنی بیسیکل اس میں رینج تو اسی میں کرنا ہے 0.25 سے لے کے 2.5% تک اب اس کے اندر ہم لوگ فردہ سپلٹ کر دیتے ہیں کہ اگر تو وہ بہت ہی کم کاربن ہے ٹھیک ہے فر اگر کاربن کا جو کانٹنٹ ہے وہ 0.2% سے بھی کم ہے یعنی 0.1 سے 0.2% ٹک ہے یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو اس کیٹیگری کے اندر آتی ہی نہیں ہے جو آپ کے بک میں مینچنڈ ہے اب بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ یہ روٹ آئرن ہی ہے لیکن اس کی پراپٹیز سٹیل کی طرح ہوتی ہیں تو بیسیکل لو کاربن سٹیل جو ہے یہ کچھ روٹ آئرن سے ملتی جلتی چیز ہے اس کے لئے ہم لوگ مائلڈ سٹیل بھی ٹرم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مائلڈ سٹیل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے میڈیم کاربن سٹیل میڈیم کاربن سٹیل میں اس میں 0.2% ٹک تھا نا 0.2 سے لے کے 0.7% تک کاربن ہوتا ہے اور پھر ہائی کاربن سٹیل کے اندر آپ کے پاس 0.7 سے 1.5% تک کاربن ہوتا ہے کاربن اب جون جون زیادہ ہوتا جا رہا ہے لاس لیکچر کے اندر آپ اگر ریمیمبر کرو اس کے اندر ہم لوگ نے کیا دیکھا تھا کہ جتنا آپ کے پاس کاربن زیادہ ہوتا ہے اتنی آپ کی سٹرینٹ اور ہارڈنس جو ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے ٹھیک ہے بٹ ایڈ سیم ٹائم آپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بریٹل ہونے لگ جاتا ہے مٹیریل بیکمز بریٹل یعنی اس کی ڈکٹیلیٹی یا ملیابلیٹی آپ کہہ لو کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے تو اب جب سٹرینٹ بڑے گی ہارڈنس بڑے گی تو آپ کا جو ہائی کاربن سٹیلز ہیں اس کا مطلب ہے یہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہونے چاہیے یہ جو سٹیلز ہیں سب سے زیادہ سٹرونگ ہونے کی وجہ سے یا آپ کے مشینز کے اندر انجنز وزارہ کے اندر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو ہیمرز ہوتی ہیں چونکہ آپ نے ان کو ہارڈ ہونی چاہے ہیمر کو ہارڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے مٹیریلز کو بریک کر سکے تو آپ کی ہیمرز ہی سٹیلز سے بنتی ہیں آپ کو جو میڈیم کاربن سٹیل ہے یا آپ کا جو ریل ٹریکس ہوتے ہیں وہ اس سے بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو نورمل ایکسلز وغیرہ ہوتے ہیں گاریوں کے وہ اس سے بنتے ہیں اور جو لو کاربن سٹیلز ہیں یہ آپ کے نٹس بولٹس وغیرہ کیونکہ ان کو اتنا ہارڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے لو کاربن سٹیل ہے یہ سب سے زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں جو میڈیم کاربن سٹیل ہے وہ ہارڈ ہوتے ہیں لیکن جو ہائی کاربن سٹیلز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں میڈیم کاربن سٹیل سے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ جو ہوں گے یہ بہت زیادہ ڈکٹائل ہوتے ہیں ڈکٹائل اور یہ جو ہوتے ہیں ہائی کاربن سٹیلز یہ بہت زیادہ بریٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو میڈیوم اور لو کاربن سٹیلز ہیں لو کاربن اور میڈیوم کاربن یہ جو دو سٹیلز ہیں ان کو آپ فورجنگ کر سکتے ہو ان کو آپ شیپز میں چینج کر سکتے ہو آپ مختلف شیپز ٹرانسفارم کر سکتے ہو بسکلی فورجنگ ڈیفورمیشن آپ ان کی کر سکتے ہو آپ ان کی shape change کر سکتے ہو mechanical deformation کر سکتے ہو آپ ان کو اگر bend کرو گے تو یہ bend ہو جائیں گے لیکن جو آپ کے پاس high carbon steels ہیں high carbon steels وہ آپ کے پاس deform نہیں ہوتے ٹھیک ہے at normal temperatures پہ وہ آپ کے پاس deform نہیں ہوتے ٹھیک ہے even at high temperatures چونکہ آپ کے پاس brittle ہوتے ہیں like glass آپ کے پاس brittle ہے آپ glass کو bend نہیں کر سکتے ٹھیک ہے like glass یہ تو آپ کے پاس تھی steel کی مختلف types classification ہم نے دیکھ لی اب ہم دیکھتے ہیں کہ steel کو manufacture کیسے کیا جاتا ہے alloy steels کو ابھی ہم نے discuss نہیں کیا ابھی ہم لوگ صرف plain carbon steels کی بات کر رہے ہیں alloy steels کو ہم آنے والے لیکچرز کے اندر کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ discuss کرتے جائیں گے اس لیکچر کے اندر بھی آگے میں آپ کو بتا دوں گا alloy steels میں کیا ہوتا ہے steel کو دو processes کے through manufacture کیا جاتا ہے سب سے پہلا process ہوتا ہے ہمارے پاس open heart process open heart process ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس best image process آج کے لیکچر میں ہم لوگ open heart process کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اگر آپ نے steel پرپیر کرنا ہے تو اس کے basically دو methods ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ cast iron جو ہے ابھی آپ نے اوپر دیکھا کہ cast iron میں جو carbon ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے steel کے نسبت تو اگر آپ cast iron سے کچھ amount remove کر دو carbon کی تو بھی آپ کے پاس steel آ جائے گا اور اگر آپ rot iron میں کچھ carbon کا content add کر دو تو بھی آپ کے پاس steel آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ مطلب دونوں طریقوں سے prepare کر سکتے ہو یہ جو آپ کا open heart process ہے نا یہ بہت ہی کام کا process ہے اس sense میں کہ آپ اس میں rot iron بھی use کرتے ہو آپ اس میں cast iron بھی use کر سکتے ہو اور آپ اس میں scrap بھی use کر سکتے ہو scrap مطلب جو آپ کے پاس waste material ہوتا ہے نا steel کا scrap material آپ وہ بھی use کر سکتے ہو آپ ان تینوں materials کو use کرتے ہوئے steel manufacture کرتے ہو ٹھیک ہے آپ rot iron, cast iron اور scrap iron تینوں کو لیتے ہو اور اس سے آپ use کرتے ہو open heart process جو ہے اس کا آپ کے پاس ایک اور نام بھی ہوتا ہے simon's simon's martin process ٹھیک ہے یہ مختلف scientists کے نام کے اوپر ان processes کے نام ہیں ٹھیک ہے تو ایک simon's martin process ہوتا ہے اس process کو آپ ایک اور نام بھی دیتے ہو اب میں سارا کچھ کیوں بتا رہا ہوں بسی کے لیے سب کچھ link ڈیپس regenerative furnace اگر آپ recall کرو اپنی matriculation کے اندر آپ لوگ نے ایک regenerative simon's regenerative furnace پڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ بسی کے لیے اسی سے آگے نکل رہا ہے کیونکہ simon's نے regenerative furnace بنایا تھا اور martin اور simon دونوں نے مل کے steel making کے لیے اس furnace کو use کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم بناتے ہیں بناتے ہیں بلکہ کیا ہم regenerative کو discuss کرتے ہیں regenerate کا کیا مطلب ہوتا ہے generate کا کیا مطلب ہوتا ہے بنانا regenerate کا مطلب دوبارہ بنانا ری پروڈیوز ٹھیک ہے کوئی چیز دوبارہ بنانا ٹھیک ہے اب یہ جو furnace ہوتا ہے یہ regenerative کیسے ہوتا ہے ہم اس پکچر کے اندر دیکھتے ہیں یہ پورا schematic ہے آپ کے پاس open heart process کا steel making کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس والے پارٹ کے اوپر کھول کرو اس والے پارٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس پارٹ کے اوپر اگر آپ کھول کرو آپ کو یہ جو پارٹ ہے یہاں پہ آپ کا اور پڑھا ہوا ہوگا یا یہاں پہ آپ کا waste پڑھا ہوگا جس کو اپنے scrap شامل ہے جس کے اندر iron ores شامل ہیں جس کے اندر آپ کے پاس rot اور cast iron شامل ہیں وہ آپ کا یہاں پہ پڑھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو نیچے آپ کو ایک lining نظر آ رہی ہے refractory lining ٹھیک ہے اگر آپ recall کرو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ refractory کسے کہتے ہیں پیچھے چلو refractory materials آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی high temperature resistant ہوتے ہیں high very high یا ultra high temperature resistant ٹھیک ہے تو چونکہ آپ کا یہاں پہ temperature بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو refractory lining لگانی پڑتی ہے مثلا یہ جو ہیں یہ آپ کے پاس ceramics وغیرہ کی tiles ہوتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے refractory tiles کہہ لو ان کو یہ ceramic materials کی tiles ہوتی ہیں جو جلدی burn نہیں کر جاتی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی refractory lining ہوگی اس process کے اندر basically ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی یہاں پہ دو chambers ہیں ایک یہ والا اور دوسرا میں اس کو black سے mark کر دیتا ہوں one and two ٹھیک ہے یہ جو دو chambers ہیں ان سے آپ کے پاس air آرہی ہے چیمبر نمبر two سے آپ کے پاس air اوپر جا رہی ہے اور چیمبر نمبر one سے آپ کے پاس کیا جا رہا ہے heated fuel gas جیسے آپ کو mentioned ہے label diagram اندر اور جیسے اور air اوپر جاتی بہت ہائی temperature پہ ہوتی ہے اور اس کا رووف اگر دیکھو نا یہ جو روف ہے یہ بہت ہی close ہے سرفیس کے جہاں پہ سارا سکرائپ پڑھا ہوگا تو ہوتا یہ جب آپ کی gases جاتی ہیں یہ reflect back ہوتی اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے اور یہ بہت ہائی temperature gases جو ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر جب آکے پڑھتی ہیں تو اس کو melt کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اندر اس کے impurities ہیں ان کو oxidize کر دیتی اب region narrative کا مطلب ہے reproduce یہاں سے hot gases ہیں وہ چیمبر سے ہوتی ہوتی checkers bricks checker bricks ٹھیک ہے یہ temperature checker bricks ہوتی ہیں اب کرتی یہ کیا ہے کہ hot gases آ رہی ہیں جب hot gases ان کے اندر سے پاس کریں گی گرم ہو جائیں گی تو جب یہ bricks آپ کے پاس گرم ہو جاتی ہیں آپ کے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پورا پروسس کو الٹا کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ یہاں سے air جائے اور اس سائیڈ سے واپس آئے ہم اس سائیڈ سے air اور fuel کے mixture کو بھیجتے ہیں تاکہ کیا ہو کہ air یا fuel mixture جو بھی ہے وہ پورا پورا یہاں سے گرم ہو جائے پہلے یعنی ان میں جو ہیٹ آپ نے پہلے سپلائی کی تھی برکس کو وہ ہیٹ اس تفا یوز ہو جائے ساری یعنی جو آپ یہاں سے پھر کول ڈیر بھیجو گے وہ یہاں سے پاس ہوگی مزید ہوت ہوگے پھر وہ آپ کے پاس پروسس چلے گا یوں جائیں گی ایر اور یوں واپس آئے گی ٹھیک تو بیسکلی اس میں آپ ریجن ریٹیو پرنسپل اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ انہیں کلین ڈائیگرام ہے اس کے اندر آپ دیکھو یہ آپ کے پاس سوچنگ والز ہوتے ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہو یہ آپ ایر اندر بھیجنا چاہ رہے ہو یہ آپ ایک دو گھروں کے جتنا اس کا سائز ہوتا ہے یہ بہت بڑے لیول پہ یہ سارا کچھ انڈر گراؤنڈ آپ کے پاس ایر کمپارٹمنٹ جو کے بائر اوکسیجن کے ساتھ لینک بہتے ہیں یہاں سے پیور ایر بھی ملتی جاتی ہے یہ تو تھا ایک اوور ویو کے کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب اس میں دو قسم کے آپ لوگ لائننگ use کرتے ہو ایسیڈک اور بیسک ٹھیک ہے یہ لائننگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ آپ کے پاس تھا نا یہ آپ لوگ یہ پر ایک لائنگ رکھتے ہو اس جو کے بعد میں آپ کے جو سالٹ آپ تب use کرتے ہو ایسیڈک لائننگ کے اندر آپ کے پاس ایسیڈ شامل ہوتے ہیں ایسیڈک پر ایسیڈک آپ کے پاس ایسیڈک ہوتا ہے یہ آپ تب use کرتے ہو اگر آپ کے جو ایمپیورٹیز ہیں وہ منگنیز کی ہوں یا سیلیک کی ہوں یا آپ کی متیلک آپ کے پاس ایسیڈک ایسیڈک لائننگ use کرتے ہو اور جب آپ کے پاس ایسیڈک اوکسائیڈ فارمیڈز ہوں ایسیڈک اوکسائیڈ فارمیڈز ایسیڈک اوکسائیڈ کون سے ہوتے کس کے ہوتے سلفر کا اوکسائیڈ ایسیڈک ہوتا سلفر کا فوسفورس ایسی ایسیڈ ایسیڈ بیسیڈ بیسک میں آپ کے پاس کلچم اوکسائیڈ مگنیشم اوکسائیڈ وغیرہ آتے ہیں اور یہ تاکہ ان کے اوکسائیڈ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم مختلف ری ایکشن دیکھتے ہیں اگر آپ ریکال کرو لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے جب روٹ ایرن کو منفیکچر کیا تھا روٹ ایرن کو کیسے منفیکچر کیا تھا فروم کانس ایرن ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کون کون سی ایمپیورٹی تھی اس میں ہمارے پاس تھا کاربن ایز ایمپیورٹی تھی سلفر تھا اور آپ کے پاس سلیکون تھا یہ جو تین آپ کے پاس ایمپیورٹی تھی یہ کیسے اکسیڈائز ہوئی تھی یہ آپ کے پاس ہمارے تائید سے اکسیڈائز ہوگی تھی جیسے کاربن ریائکٹ کر گیا تھا آپ کا ہمارے تائید کے ساتھ اور اکسیڈائز ہوکے کاربن منو اکسیڈ بن گیا تو پیچھے آپ آئرن اسی طرح سلفر ریائکٹ کر کے کیا یہ ڈائریکٹ آکسیڈائز ہوگئے تھے بکوز ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی تھا تو منگنیز اور فوسفورس جو تھے آپ کے یہ ڈائریکٹ آکسیڈائز ہوگئے تو ڈائریکٹ آکسیڈائز ہوکے یہ کیا بنایا تھا انہوں نے منگنیز اکسیڈ اور فوسفورس پیٹا آکسیڈ اس پروسس کے اندر جو آج ہم ڈسکس کریں اس میں بھی اسی طرح دو گروپ بن جاتے آپ کا جو فوسفورس اور سلفر ہے جو آپ کی ایسیڈک مطلب آکسیڈ پروڈیوز کرتا ہے فوسفورس اور سلفر یہ کیسے آکسیڈ پروڈیوز کرے گا فوسفورس ریاکٹ کرے گا آپ اسی آکسیڈ بنا دے گا اور کیا کرے گا کہ آئرن اس سے سپرٹ ہو جائے گا اسی طرح سلفر بھی اپنا آکسیڈ ہو جائے گا سلفر سلفر کیا بنائے گا سلفر ڈائیوکسیڈ اور آپ کا کیا کرے گا آئرن سپرٹ آؤٹ ہو جائے گا فوسفورس اور سلفر جب آپ کے یہ دو سالس بنا دیں گے تو بیسکلی اب کیا ہوگا کہ ان کو ہم نے ریموو بھی تو کرنا ہے آئرن تو ہمارے کام کی چیز ہے یہ کیسے ریموو ہوں گے فوسفورس پنٹا آکسیڈ اور سلفر ڈائیو آکسیڈ اب یہ ہم لوگ نے تھوڑی در پہلے میں نے اوپر کہا تھا کہ اگر تو آپ فوسفورس اور سلفر جیسے ایمپیورٹی ہیں تو آپ بیسک آکسیڈ کو آئیڈ کرتے ہو یعنی آپ کیلشم مگنشم کے آکسیڈ ڈالتے ہو بیچ میں تاکہ جب یہ دو فرم ہو تاکہ جب فوسفورس آکسیڈ فرم ہو تو یہ آپ کے اس کیلشم آکسیڈ کے ساتھ میکس ہو کے کیلشم فوسفیٹ بنا دے کیلشم فوسفیٹ کا فرمولا سی اے 3 پی او فوسفیٹ ہوگا کیلشم کا چارج ٹو ہوتا ہے فوسفورس فوسفیٹ کا مائنس 3 اس وجہ سے 3 یہاں پہ 2 یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کا دوسرا سلفر ڈا آکسیڈ بن رہا ہے یہ بھی اسی جی کیسے کیلشم آکسیڈ کے ساتھ سالٹ بنا دے گا کیا سالٹ ہوگا کیلشم سلفیٹ نہیں سلفیٹ کے لئے تو آپ کے پاس 3 ہونا چاہیے تا یہ کیلشم سلفائٹ بنا دے گا کیلشم سلفائٹ اور کیلشم فوسفیٹ جو آپ کے پاس ہیں یہ دونوں آپ کے کیا ہیں یہ سلیک بن جائیں گے آپ پریسپٹ اٹھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو اس صورت میں تھا اگر تو فوسفورس اور سلفر جیسے امپورٹیز ہیں تو ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ کیسے ریموو ہوں گی سب سے پہلے تو یہ اکسیڈائز ہو جائیں کیسے اکسیڈائز ہوں گی یہ آپ کی آئرن اوکسائیڈ یہ جو فیررک اوکسائیڈ اس کے ساتھ ریاکٹ ہو کے اوکسیڈائز ہوں گی اور اوکسیڈائز ہونے کے بعد جو ان کے ریسپیکٹیو اوکسائیڈ بنے گی جو کیسے ہوں گے ہم ان کو بیسیس کے ساتھ ریاکٹ کر آکے سلیک پیور آپ کی جو اوکسیڈائز ہو جائیں گی کیونکہ تیمپریچر بہت زیادہ ہوگا تیمپریچر زیادہ ہونے کے وجہ سے ڈائریکٹ اوکسیڈائز ہو جائیں گی اور یہ کاربن مونوکسائیڈ بنا دے گا ٹھیک ہے سلیکون ریاکٹ کر کے کیا بنائے گا سلیکون ڈائوکسائیڈ بنا دے گا اب آپ سوچ رہو گے ہو کہ یہ کاربن مونوکسائیڈ کیوں بنا کاربن ڈائوکسائیڈ کیوں نہیں بنا بسیقل یہ 2 سٹپ ریاکشن ہوتا ہے بسیقل پہلے کاربن ڈائوکسائیڈ بنتا ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ فردر آپ کے کاربن کے ساتھ ریاکٹ کر کے یہ ایکزو ایکشن ہوتا ہے اور یہ ایک ڈائوکسائیڈ ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نیگیٹیو اور اس میں پوزیٹیو ٹھیک ہے تو از این ٹوٹل آپ کے پاس جو ریاکشن بنتا ہے نا وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے یوں ٹھیک ہے کاربن مونوکسائیڈ فائندل آپ کے پاس فوڈیو سو جاتا ہے تو ہم دسکس کر رہے تھے کہ سلیکون اپنا اوکسائیڈ بنا دے گا اور اسی طرح آپ کا مینگنیز جو ہے یہ بھی جسا ہم لوگ نے ٹوپک میں دیکھا کہ مینگنیز اپنا اوکسائیڈ بنا دے گا ٹھیک ہے وہی جو کاربن مونوکسائیڈ ہے چونکہ یہ ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے تو یہ آپ کے آئرن اوکسائیڈ کو بھی ریڈیوس یہ تو ڈیریکٹ اپس میں رییکشن کر جائیں گے اور یہ دونوں تو ختم ہو جائیں گے یہ مینگنیز سیلیکیڈ بنا کے یہ سلوشن کے اندر سے نکل جائیں گے اور یہ بھی سلیگ پریسپیٹیٹ کی فارم میں نیچے بیٹھ جائے گا یہ اوپر آ جائے گا اور ہم اس کو ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تو یہ ہو گیا اب آپ کے پاس کیا بچ کیا کاربن مونو اوکسائیڈ بچ گیا اور فیرس اوکسائیڈ بچ گیا ٹھیک ہے آپ کا جو کاربن مونو اوکسائیڈ ہے وہ تو چونکہ والیٹائل ہے وہ سلوشن کے اندر سے نکل جائے گا اور جو آپ کا فیرس اوکسائیڈ ہے یہ بھی سلیکا جو ایکسس امونٹ میں سلیکا ہوگا یہ جو آپ بیسک لائننگ یوز کرتے ہو اس کی کاربن اوکسائیڈ کی اس کے ساتھ ریاکٹ کر کے آپ کاربن سلیکیڈ بنا دے گا یہ جتنے بھی میں ایند پر ریاکشن لکھ رہو یہ ضرور نہیں ہے کہ سب اکر کریں یا اکر ہوں یہ صرف depend کرتا آپ کی امپیوریٹیز کس ٹائپ کی ہیں جو آپ کی امپیوریٹیز ہوں گی اس کے حساب سے آپ ایسیڈک یا بیسک لائننگ یوز کروگے اور پھر اس کے حساب سے آپ سلیک پروڈیوس ہوں گے اور وہ سلیک ہوگا وہ سپریٹ آؤٹ ہو جائے گا پاس آئرن اوپٹین ہو جائے گا اب آپ کیا کرتے ہو کہ آپ یہ process کرتے رہتے یعنی کون process آپ یہ جو heating process ہے آپ کرتے رہتے آپ almost اس process کو آؤ سیون ٹو ایٹ آورز آپ اس process کو رکھتے ہو پھر آپ کیا ہوتا ہے کچھ انسٹرومنٹس لگائے جو معیر کر رہے ہوتے ہیں کہ کاربن کتنا ہے solution کے اندر یہ کاربن کتنا اب رہ گیا ہے اس الوائی کے اندر تو جب آپ کا کاربن 0.1% رہ جاتا ہے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس process کو تھوڑی دیکھ کے لیے روک دیتے ہو اور آپ بیچ میں Fero manganese اور کاربن ان تین کے solution کو کہتے ہیں یہ آپ جب ایٹ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کاربن بہت ریڈیوز ہوگئے 0.1% پہ آگئے آپ سٹیل میں کتنا ہونا چاہیے اتنا کم تو نہیں ہونا چاہیے 0.1% تو مائل سٹیل سے بھی کم ہوگئے آپ آپ اپنی مرضی کے تحت اس میں کاربن ڈالتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے تحت بیچ میں کاربن کی منگنیز کی اور آئرن کی اماؤن سٹ کرتے ہو اب یہ تو سمجھ جا رہے کہ آپ آئرن اور کاربن کیوں ڈال رہے ہو لیکن ہم منگنیز کیوں ڈال رہے ہیں بیچ میں یہ تو الائی سٹیل بن جائے میں نے تو شروع میں کہ یہ پلین کاربن سٹیل ہے منگنیز ہم اس وجہ سے ڈالتے ہیں منگنیز جو ہوتا یہ ڈی سلفرائیزیشن کے لئے یوز ہوتا ڈی سلفرائیزیشن ڈی سلفرائیزیشن کسی کہتے ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے آپ کا جو سلفر ہے یہ آئیرن کے اندر یہ فیرس سلفائید بنا دیتے ہیں اور جو فیرس سلفائید ہے یہ آپ کے پاس یو ٹیکٹکس انکوم کہتے ہیں یو ٹیکٹکس یو ٹیکٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس جو ہوتی ہیں گرین کسی بھی مٹیریل کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے دھیر سرے ایٹم ہوتے ہیں ٹیک ہے تو ایک گرین کے اندر دھیر سرے ایٹم ہوتے ہیں گرین کی جو باؤنڈری ہوتی ہیں پورے کے پورے گرین کی باؤنڈری ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی فیرس سلفائید کی ایک لیئر آجاتی ہے اور وہ کیا خراب کر دیتی ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سلفر کو آپ کسی طریقے سے ریموو کرو ٹیک ہے جب آپ منگنیز ایٹ کرتے ہو نا تو ہوتا یہ ہے کہ منگنیز فیرس سلفائید کے ساتھ ریاکٹ کر کر کے منگنیز سلفائید پروڈیوس کر دیتے آئیرن آپ کا جو ہوتا ہے ریموو ہو جاتا ہے تو یہ بہت کام کا پروسس ہے منگنیز آپ کا ڈی سلفائیزیشن کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے سب سے فائنلی یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کاربن کی اور آئیرن کی اپنی مرضی سے سیٹ کر دیتے ہو اور آپ کا سٹیل مینوفیکچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آج کا پورا ہم نے ٹوپک ڈسکس کیا ہے اپن ہارت پروسس کا ٹھیک ہے سیمن سمارٹن پروسس کا اور نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ بیسمرز پروسس کو ڈسکس کریں گے بیسمرز پروسس یہ بھی اگین سٹیل کی منفیکچرنگ لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے سو that's it